السلام علیکم ہاں جی بھائی جی میں ہوں ابھی یامادہی ایم ٹی آر سٹیشن کے بلکل ساد یہاں پر میرا گھر ہے اور اس گلی کو منمنگلی بولتے ہیں ابھی یہاں پر ایک ویسے تو یہ جگہ کافی ساری مشہور و مروف ہے یہ گلی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ کھانے پینے کے حوالے سے بڑی مشہور و مروف ہے یہاں پر ایک چائنیز تندور ہے جو کہ کمال ہے اور یہ سامنے جو بلڈنگز ہیں یہ بہت پرانی بلڈنگز ہیں اور یہ کیا بولتے ہیں یہاں پر نیپالیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور یہ ہے جی ایک بڑا خوبصورت ساف ستھرا پارک جو کہ ایک طرح سے ہمارے لئے بڑی نیمت ہے اور یہاں پر جو بڑی مشہور و مروف جگہ ہے وہ ہے یہ مارکٹ اس کو ٹیمپل سٹریٹ مارکٹ بولتے ہیں اور یہ بڑی لمبی چوڑی مارکٹ ہے یہ ایک طرح سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور بہت دور تک جوڑن تک یہ جلی آتی ہے لیکن اس کو میں آپ کو دو ہی سمیں دکھاؤں گا آپ اس مارکٹ کو سمجھنے کے ہی ساہ اول ہیں اور جو بھی ٹورس لوگ ہنگکنگ میں آتے ہیں وہ اس مارکٹ میں لازمی آتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھنے والی چیزیں بہت ساری ہیں جیسے کہ یہ ہوتل ہیں یہ یماتی کا لاتا ہے اور یہ ہوتل بڑے مشہور مروف ہے یہاں پر کیونکہ دور دور سے لوگ یہاں پر کھانا کھانیا کے لیے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ یہ بیلڈنگ جو ہے یہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے اور ابھی تک ایم دیم ہے اور ایسے ہی دکھتا جیسے کسی ٹائم بھی گر جائے گی لیکن یہ صرف لگتی ہے اور وہ سامنے جو ہے وہ چائنیز چائنیز کندور ہے سبحان اللہ اور یہاں پر چھوٹی بڑی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اور جو ٹورس لوگ ہنگکونگ میں آتے ہیں وہ اس گلی سے لازمی گزرتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح کی ٹورس اٹریکشن ہے ہنگکونگ انہی آماتی کے علاقے میں پر ویسے یہ گلی جو ہے ہنے یہ کھانے پینے کے والے سے بڑی مشہور ہے یقین مانے یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ پکوڑے بھی نکالتے ہیں چائنیز پکوڑے جو کہ کافی عادت تک ہمارے پکوڑوں جاسیں ہیں لیکن زاری بات ہے ہم لوگ جو الحمدللہ مسلمان ہیں وہ عام طرح پر نہیں کھاتے کیونکہ انہی برتنوں میں وہ سور وغیر اپتایا جاتا ہے اللہ معاف کریں لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے والے ویسے ہی بندہ گھومے تو زاری بات ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے یہ چھوٹی سی گلی بڑی مشہور ہے اور یہ میرے گھر کے بلکل نیچے ہے یہ چھوٹی سی گلی بڑی مشہور ہے یہ تو ختم ہو گئی اور یہ ہے جی بیگ بس سروس ہنکونگ کی ایک بڑی سروس ہے یہ اوپن روپ بس ہوتی ہے جو کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے یہ چلتی ہیں اور ایک طرح سے ہنکونگ ہم آتی ہیں یہ اور یہ جو آپ کو سامنے ویلڈنگ سے یہ بھی نظر آ رہا ہے یہ خوٹا سا یہ ہے جی میزو دیوی کا مندر تبھی آپ کو سامنے سے دکھاتا ہوں یہ بہت بڑا آہاتہ ہے جو کہ اس مندر نے گھیرا ہوا ہے اور اس وجہ سے کر کے اس مندر کی وجہ سے کر کے بھی یہاں پر کافی رونک ہے اور میزو دیوی جو ہے اس کے بارے میں میں شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں گھومتے گھامتے کہ اس دیوی کو بڑا مانا جاتا ہے اس کے اسی نوے مندر ہیں ادھر ہنگکونگ میں اور یہ ساری مالا شایلا یہ وہ جو بھی یہاں پر ہوتا ہے وہ سارا یہاں پر بکھتا ہے کوئی سی مندر گہ والے سے دکھتا ہے یہ کافی سارا ہے اب یہ جو پارک جس میں داخل ہوا یہ اسی مندر کی زمین ہے ویسے یہاں پر رتاش پتہ ہی ہوتا رہتا ہے یہاں ڈرگز ہوتی رہتی ہے پاکستان میں یہی حال ہے یہاں بھی یہی حال ہے اور یہ ہے جی میڈم صاحب کا مندر اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ اندر سے بناوں گا میں نے اندر سے دیکھا ہوا ہے تو ویسے اللہ پاک کا شکر اطا کرتا ہوں میں کہ اللہ پاک نے مسلمان پیدا کیا ہے تو بڑے بڑے اقل ماند لوگ پیدا کیے گئے ہیں دنیا میں لیکن مچارے کافر پیدا ہوتے ہیں کافر ہی مر جاتے ہیں ابھی یہ آپ کو لال ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں نا جی یہ ٹال ٹوپیاں جانتے ہیں کیا ہے یہ سارے کے سارے نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یہ نجومیوں والی گلی ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا ہاتھ دے کے اپنے ذائچے شاچے بنا کے نا بتاتے ہیں کہ آپ کی قسمت آپ کا حال آپ کا مستقبل آپ کی شادی پلانٹنگ اللہ ماف کرے غیب کا علم صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے اللہ پاک اس وقت کوئی نہیں جانتا لیکن جیسے ہی جہاں یہ مندر ہے تو مندر کے ساتھ اس قسم کی چیزیں تو ہوں گی اور یہ سارے یہی آگے تاکہ یہ گلی جو ہے نا یہی کام کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر میرا چینل ہے خرم رضا عباد علی کے نام سے وہاں پر میں نے اس پر سپیشل ویڈیو بنائی ہوئی ہے نجومیوں والی گلی کے نام سے تو اگر آپ اس چینل کو وزٹ کرتے تو آپ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ملے گی انشاءاللہ اس گلی کی اور یہ ہے جی ہونگ کام کا پرانا کلچر اپنے دل کی بھڑا آس آگے نکالو گانا گاؤ اور چاہے آپ بھڑے ہو جیسے بھی ہو آپ کو کوئی روکے گا نہیں آپ کی تسویلے بغیرہ بڑیں گے اور اگر کسی کو آپ کا گانا پسند آتا ہے تو دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں تو اہم طور پر یہ بھڑے بھڑے ماہیاں اور بھڑے آکے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ نجومیوں والی گلی چل رہی ہے یہاں پر تقریباً ختم ہونے والی ہے اور یہ ہونگ کونگ کے ایک مشہور بیلڈنگ ہے جی لال بیلڈنگ جیسے پنڈی میں لالوے لی ہے یہاں پر بھی لالوے لی ہے دیکھ لو جی یہ لالوے لی ہے یہ مختلف جو صدر بغیرہ ہیں ان کے کارٹون بغیرہ بنائے گئے ہیں ٹرام پچھایا بھائی اور یہ یہاں تاک آگئی ہے یہ نجومیوں والی گلی بھائی جاں یہاں پر یہ جو یہ دیکھیں یہ نپالی ہے چائنیز اور نپالی کی شکل تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے یہ عام بندہ باہر کا جو بہت مشکل سے اس چیز کو اندازہ کر پاتا ہے کہ یہ چائنیز ہے کہ نپالی ہے اور جب نپالی اردو میں بھائی آگر کے بات کرتا ہے تو بندہ چونک جاتا ہے یار چائنیز ہوئے اردو کیسے ہو رہا ہے اور بھائی جی یہ یہاں تک ہے جی نجومی مارکیٹ مالا مارکیٹ اور پھر اس سے آگے کچھ خوشبویں بغیرہ ملتی ہیں اور اس کے بعد سیکس مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے گاند تو باس تقفار اور بھائی جی ابھی یہاں سے میں آپ نئی ویڈیو شروع کروں گا کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹیمپل سٹریٹ نائٹ مارکیٹ جورڈن کی سٹریٹ ہے یہ شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک بلکل یونیک ایکسپیرینس ہے تو ابھی مجھے یہ نجومی والی مارکیٹ آپ کو دکھائی ہے تو ابھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تو پلیز آپ پیج لائک کیجئے گا اور ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں کہ اس سے مجھے بڑی سپورٹ ملتی ہے اللہ باپ اجزاء خیرت آپ فرمائے میں ہوں جی خورم رضا عباد علی ولد محمد شفاق علی محلہ رضا بات چور سکھا چک نمبر ایک سوٹھارہ سانگلا ہے اللہ حافظ